موسیقی ایک بڑی عدبی شخصیت جسے سننے کا میں خود منتظر ہوں بلکہ یہ کہوں کہ جن کے اشار سے آپ کی سماعتیں مخمور ہو سکیں مسرور ہو سکیں اس شخصیت کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں بریج نارائن چکبست کے شیر کے ساتھ کہ زباں کو بند کریں یا مجھے اسیر کریں میرے خیال کو بیڑی پنا نہیں سکتے یہ کیسی بزم ہے اور کیسے اس کے ساقی ہے شراب ہاتھ میں ہے اور پلا نہیں سکتے میں چاہتا ہوں یہ الزام مجھ پر نہ آئے آپ سب کی سماعتیں مخمور بھی ہو جائیں مسرور بھی ہو جائیں تو آئیے دو زوردار تعلی اسے استقبال کیجئے جنب مخمور کاکوروی صاحب تشریف لائے اپنے مخصوص کلام سے نوازیں بہت شکریہ حلال صاحب بہت خوبصورت نظامت کر لیں نوازش اور حضرت عرفان آپ کے اجازت چاہتے ہوئے بس مشکل سے تین چار منٹ آپ کے لوں گا اس لئے بہت تھکا ہوں بہت دور جانا ہے ایک قطع حاضر کرنا ہوں ملازہ فرمالیں بزرگوں کی سمیم قلب سے تعظیم کرتا ہوں بزرگوں کی سمیم قلب سے تعظیم کرتا ہوں جو ورثے میں ملا ہے میں وہی تقسیم کرتا ہوں نہ شیرو فن میں ماہر ہوں سخن گوئی پہ قادر ہوں نہ شیرو فن میں ماہر ہوں سخن گوئی پہ قادر ہوں نہ شیرو فن میں ماہر ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا یہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ آپ کا بلکنواہ یہ میں تسلیم کرتا ہوں بے شک بے شک بزرگوں کی سمیم قلب سے تعظیم کرتا ہوں جو ورسے میں ملا ہے میں وہی تقسیم کرتا ہوں سخنگوئی پر قادر ہوں نہ شیر و فن میں ماہر ہوں مجھے کچھ بھی نہیں آتا یہ میں تسلیم کرتا ہوں یہ قطعہ حاضر کرتا ہوں کہ اگر وہ قتل کرنے کے لئے پرجوش بیٹھے ہیں اگر وہ قتل کرنے کے لئے پرجوش بیٹھے ہیں تو پھر ہم بھی سر مقتل کفن بردوش بیٹھے ہیں اگر وہ قتل کرنے کے لئے پرجوش بیٹھے ہیں تو پھر ہم بھی سر مقتل کفن بردوش بیٹھے ہیں وہ عدالت میں ہماری بے گناہی کیسے ثابت ہو عدالت میں ہماری بے گناہی کیسے ثابت ہو کہ حق کو بربیناعے مسلحت خاموچ بیٹھے ہیں عدالت میں ہماری بے گناہی کیسے ثابت ہو کہ حق کو بربیناعے مسلحت خاموچ بیٹھے ہیں کیا کہنے کہ سماج ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا کیوں ہے سماج ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا کیوں ہے غریبی میں بھی جو دو چار بچے پال کر خوش ہیں مگر ایسے امیروں کو زمانہ کچھ نہیں کہتا جو بچوں کی جگہ آنگن میں کتے پال کر خوش ہیں بچوں کی جگہ سماج ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا کیوں ہے اور غریبی میں بھی جو دو چار بچے پال کر خوش ہیں سماج ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا کیوں ہے غریبی میں بھی جو دو چار بچے پال کر خوش ہیں مگر ایسے امیروں کو زمانہ کچھ نہیں کہتا جو بچوں کی جگہ آنگن میں کتے پال کر خوش ہیں اور ایک قطع اور ملازہ پرانی سماجی مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ تجھ پر ہے قرض دودھ کا کچھ تو خیال کر کیا کہنا کچھ تو خیال کر بچوں کو کر دیا ہے بڑا تیرے پال کر تجھ پر ہے قرض دودھ کا کچھ تو خیال کر بچوں کو کر دیا ہے بڑا تیرے پال کر اور کیوں ماری ماری پھرتی ہے سڑکوں پہ در بدر کیوں ماری ماری پھرتی ہے سڑکوں پہ در بدر درجہ دیا ہے ماں کا تو پھر دیکھ بھال کر بہت اچھا ہے درجہ دیا ہے ماں کا درجہ دیا ہے ماں کا تو پھر دیکھ بھال کر کیا نصیحت ہے ملازہ فرمالے غزل کے چند شیر بس ہمیشہ دور رہتے ہیں ہر ایک افتاد سے وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں ہر ایک افتاد سے جو کبھی غافل نہیں ہوتے خدا کی یاد سے بے شک جو کبھی غافل نہیں ہوتے خدا کی یاد سے اور یہ شیر بھی دیکھیں کہ یا الہی قوتِ بازو و حیدر بخش دے یا الہی قوتِ بازو و حیدر بخش دے مارکہ آرائی کرنی ہے ستم ایجاد سے یا الہی قوتِ بازو و حیدر بخش دے مارکہ آرائی کرنی ہے ستم ایجاد سے اور یہ شیر بھی بطور خاص دیکھیں کہ تین سو تیرہ کے لشکر نے یہ ثابت کر دیا یہ ثابت کر دیا جنگ جیتی جا نہیں سکتی کبھی افراد سے بہت اچھا ہے جنگ جیتی جا نہیں سکتی کبھی افراد سے اور شان سے زندہ رہیں گے شان سے مر جائیں گے شاہد کے گا نالہ و فریاد سے کچھ نقص نہیں ہو سکے گا نالہ و فریاد سے اور یہ شیر دیکھیں درہا سا الگ سا موجود ہے شاید ارشاد ہے قتل کر دیتے ہو کیوں بیٹی کو ماں کی کوک میں بیٹی کو ماں کی کوک میں یہ سلوکِ ناروہ اور اپنی ہی اولاد سے بہت اچھا ہے قتل کر دیتے ہو کیوں بیٹی کی ماں کو گود میں بیٹی کو ماں کی گود میں قتل کر دیتے ہو کیوں بیٹی کو ماں کی کوک میں یہ سلوکِ ناروہ اور اپنی ہی اولاد سے اور ایک قافیہ یہ اور ایک بارہ آگیا ہے ملاحظہ کرنے یہ بھی عمر بھر ماں باپ کی خدمت سے جو قاسر رہے عمر بھر ماں باپ کی خدمت سے جو قاسر رہے کہ وہ توقع پھر وہ رکھتے ہیں کوئی اولاد سے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے مخبور صاحب کوئی اولاد سے ایک نہ ایک دن صفحہ ہستی سے تو مٹ جائے گا ایک نہ ایک دن صفحہ ہستی سے تو مٹ جائے گا وقت ابھی ہے بعض آجا ظلم اور استعبدات سے کیا کہنے توڑ دیں گے جوش میں بڑھ کر قفص کی تیلیاں یہ پرندے تنگ آ جائیں گے جب سیاد سے بہت اچھا ہے یہ پرندے تنگ آ جائیں گے جب سیاد سے اور مقتبی حاضر ہے کہ خون دل مخمور جب اشعار میں شامل نہیں کیا کہنے خون دل مخمور جب اشعار میں شامل نہیں لوگ محفل میں نوازیں گے تمہیں کیوں دات سے بہت اچھا ہے لوگ محفل میں نوازیں گے تمہیں کیوں دات سے وہ ہمیشہ دور رہتے ہیں ہر ایک افتاج سے جو کبھی غافل نہیں ہوتے خدا کی یاد سے بہت اچھا ہے بہت خوب زندہ بات تین سو تیرہ دونوں شیر پہ دے تو یا الہی قوتیں بازوے حیدر بخش دے مار کا آرائی کرنی ہے ستم ایجاد سے اور تین سو تیرہ کے لشکر نے یہ ثابت کر دیا جنگ جیتی جا نہیں سکتی کبھی افراد سے بابا بابا